بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جہان صحیب آپ دیکھ رہے ہیں جی مارکیٹنگ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور اپنے دوست اپاپ میں شیئر کرتے ہیں اس بات کا اندازہ میں آپ کی کال سے ہو جاتا ہے اور آپ کی دلچسپی سے ہو جاتا ہے جو کہ آپ اسلام آباد رالپنڈی کے گرد و نوہ میں مجود ہوسنگ سوسائیٹیز اور سی ڈی اے سیکٹرز میں لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو بی سترہ ملٹی گارڈن کے حوالے سے ہے بی سترہ سوسائیٹی کی کامیابی کے بعد اب ملٹی گارڈن کا ایک اور نیا پوجیکٹ لانچ کر دیا گیا ہے جس کو ملٹی گارڈن فیس ٹو کہتے ہیں یہاں پر آپ کو پانچ مللہ سے لے کے دو کنال تک کے پلوٹس ملتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پرانی ویڈیو میں بھی بتایا تھا پلس میں آج آپ کو اس کی لوکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے اور میں اس میں بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی فیصلہ لینے میں بہت آسانی ہو چاہے گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں بی سترہ ملٹی گارڈن سے جو لوگ واقف ہیں بی سترہ ملٹی گارڈن ون کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسلامباد زون ٹو میں آتا ہے سیڈی اپروفڈ ہے مین پشاور جیٹی روڈ پر جس کی مین انٹرنس ہے اس کے دو گیٹ ہیں اور یہاں پر مور دین دس ہزار فیمیز رہائش پذیر ہیں اور دو سو سے زیادہ پلازے جو ہے وہ بن چکی ہیں جہاں پر لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں اور آفیسز میں اپنا آفیس لا رہے ہیں بتا دینا چاہتا ہوں بی سترہ ملٹی گارڈن کے اندر تعلیمی ادارے اور بینکس آپ کو سکول آپ کو ہسپیٹل آپ کو یونیورسٹیز آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز اس کے علاوہ آہ شاپنگ مال کے اندر بہت اچھ اچھے برینڈز مل جاتے ہیں تو اس بات سے آہ بہت آسانی سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بی سترہ ملٹی گارڈن جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیویلپ ہو چکا ہے جہاں پر آپ کو کارپیٹڈ روڈ سیوریج پارکس اور دیگر سہولیات ملتی ہیں چونکہ بی سترہ ملٹی گارڈن کا ریکارڈ بہت اچھا رہا ہے پاس میں انہوں نے بہت ساری سوسائیٹیز لانچ کی ان کو ڈیلیور کیا اس کو بات کیا اس کو مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام اداروں سے انو سی بھی لیئے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر ایک ویل نون نیم ہے ملٹی پروفیشنل کا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو فیس ٹو لانچ کیا اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کیونکہ بہت ساری کالز بھی آتی ہیں میسیجیز کمنٹ سیکشن میں آتے ہیں کہ ہم نے انویسمنٹ تو کرنی ہے لیکن اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا جو ملٹی ملٹی کے ادارے میں چودری عبدالمجید صاحب نے بڑے اہم کردار ادا کیے اور کافی سال دیئے اور اس کو گروہ کرنے میں ان کا بھی بڑا رول رہا ہے تو انہوں نے اپنا ذاتی پروڈیکٹ فیسر ٹاؤن ٹو لانچ کیا تھا اور اس کی کامیابی کے بعد جو ہے ایک گم سے اچانک سے ملٹی گارڈن فیس ٹو آ گیا تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ تھلیاں انٹرچینج کے قریب تھلیاں کے علاقے میں مہدہ مورد کے علاقے میں چکری روڈ کے قریب تا جو ہے یہ فیسر ٹاؤن فیس ٹو لانچ کیا گیا تھا اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جہاں پر چودری مجید صاحب ہوتے ہیں اور ان کے ذاتی پروڈیکٹ ہوتے ہیں فیسر ٹاؤن ہے جو کہ فتی جنگ روڈ پہ ہے فیسر ہل ہے جو کہ ٹیکسلا کے علاقے میں مین پشاوہ جیٹی روڈ پہ ہے فیسر مارگلہ سیٹی ہے جو بیس اترہ ملٹی گارڈن کے اندر ہیں تو چودری عبدالمجید صاحب کا اور ملٹی گارڈن والوں کا جو آپ اس میں سلسلہ رہا ہے وہ میشہ بہت قریب رہا ہے تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے فیسر ٹاؤن ٹو تھلیاں کے قریب لانچ کیا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو ملٹی گارڈن کا جو فیس ٹو ہے وہ بھی آپ کو تھلیاں اور چکری روڈ پر ہی ملے گا ٹیک ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کی اگزیکٹ لوکیشن کیا ہوگی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ کافی بڑا پرجیکٹ ہوگا کم سے کم تیس سے پچاس ہزار کنال کا ہوگا فیسر ٹاؤن ٹو بھی تقریبا مور دن فیفٹی تھاؤنڈ کنال ہے اور ملٹی گارڈن فیس ٹو بھی مور دن فورٹی فورٹی فائف تھاؤنڈ کنال ہوگا اچھا ان سب ان اتنے بڑے پیمانے پر سوسائٹی بننے میں یہ سٹیجز پر جائیں گے ٹھیک ہے نا ابھی جو ہے یہ آپ کو این او سی ایشو یہ کروائیں گے ٹین تھاؤنڈ کا یا ففٹین تھاؤنڈ کنال کا اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کے بلوک مزید لانچ کرتے چلے جائیں گے جیسے ملٹی گارڈن نے شروع میں اے بی اور سی بلوک لانچ کیا تھا پھر ڈی بلوک کیا تھا پھر ای بلوک کیا تھا پھر ایف کیا تھا اور اب جی کو پوزشن دینے جا رہے ہیں جو کہ جی خودہ طور پہ ڈیویلپ ہو چکا ہے بس میرے کیلومن ٹین پرسنٹ کام رہا گیا پھر وہاں پر بھی لوگ اپنے گھر بنائیں گے لوگوں نے کس طور پر پلوٹ لیے تھے یہ بھی تو اب جیسے کہ پانچ لاک اسی ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ ہے بانچ مرلہ پلوٹ کی ملٹی گارڈن فیس ٹو میں اور آٹھ مرلہ پلوٹ کی جو ہے وہ چھے لاک اسی ہزار ہیں اور اسی طرح لاکھ لاکھ انکریز ہوتا جائے گا اور پھر دس مرلے پہ جائیں گے پھر چودہ مرلے پہ جائیں گے اور جب کنال کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کا دو لاک روپے اضافہ ہے مطلب دس لاک اسی ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ ہوگی اور جو آپ کا دو کنال کا پلوٹ ہے یہ سولہ لاکھ اسی ہزار پر ڈاؤن پیمنٹ ہے تو یہ سارا پلان جو ہے ملٹی گارڈن فیس ٹو جو لانچ ہونے والا ہے ہو چکا بھی ہے افیشلی لانچ نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ ساری پیمنٹ پلان یہ چیزیں لیک ہو گئی ہیں کیونکہ بہت سارے انویسٹر ہیں ملٹی گارڈن کے اندر اب یوزرز ہی اتنے زیادہ ہیں ملٹی گارڈن کے کیونکہ ملٹی گارڈن نے ای الیون کے اندر بھی صرف کیا بی سترہ ملٹی گارڈن کے اندر بھی صرف کیا ٹیلی گارڈن میں بھی صرف کیا اورچیڈ فارماؤسز بنائے وہاں بھی صرف کیا مور دین ایٹی تھاؤزنڈ یا مور دین ون لیک یوزرز ہیں تو ان یوزرز کو نئی سوسائٹی بھی چاہیے تھی تو اب جب یہ لانچ ہونے والی ہے منڈے کو لانچ ہو جائے گی آج سنڈے مطلب کل لانچ ہو جائے گی تو لانچ ہونے سے دو دن پہلے جو ہے اس کا پیمنٹ پلان لیک ہو گیا مارکٹ میں آ گیا اب وہ لیک انہوں نے خود کیا یا پھر جو بڑے انویسٹرز ہیں ان کے ان تک کنشیونوں نے لیک کر دیا اپنی مارکٹ ہائپ کرنے کے لیے یا اپنے یوزرز بنانے کے لیے پری لانچنگ پری بوکنگ کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا کیونکہ فیصل ٹاؤن ٹو جب ہوا تھا چودری مجید صاحب کا آپ سب جانتے ہیں مارکٹنگ نے بھی کافی میند کی تھی ہم نے بھی کافی لوگوں کی بوکنگز کرائی ہیں اور سننے میں یہ لوگوں کو آیا تھا کہ ہماری کچھ بوکنگز کینسل بھی ہوئی ہیں تو دیکھیں یہ تو آپ کے اپنے اوپر ہے جب آپ جو ہے اب آپ کو بولا گیا کہ آپ کو ٹونٹی پلوٹس مل رہے ہیں اور آپ بوکنگ ففٹی پلوٹس کی کریں گے تو آپ کو اگر وہ فیسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں بہنچ پلوٹ کو کریں گے دس پلوٹ کو کریں گے لیکن آپ کی دس پندرہ بیس فائلز جن کی جو ہے وہ کینسل ہوئی ہیں وہ ان کی اپنی زیادتی ہے ان کی اپنی سوچ ہے منٹیلیٹی ہے کہ انہوں نے ادارے کو فالو نہیں کیا انہوں نے کہا یہ پاکستان ہے یا سب کچھ ہوتا ہے اور جو ہے لیکن اچھے ڈیویلپر کے ساتھ اچھی کمپنیز کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا وہ ایک لیمٹ میں رہ کر کام کرتی ہیں بہت ساری سوسائیٹیز ہیں میں ناملی لائن سمجھو پر اسلام آباد سورپنڈی میں وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کو بہت ساری س shot دے دیتی ہیں فائلز سال 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 سلسلسلہ چلتا رہتا ہے سے چلتا رہتا ہے اور اس لیے ان سسائیٹیز میں نہ پروفٹ ہوتا ہے بلکہ جو آف گوٌٹ میرcias بلکہ مائنس پر چل رہی ہوتی ہیں اچھا ملٹی گاڈن کا جو صلصہ ہوگا سیم ایفیلتیز ہوگا Danfalls بینٹ پلوٹ سوں گے limited bookings ہوں گی اور میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دو plot لینے کے احمد رکھتے ہیں تو آپ میں plot ایک ہی لینے ہے اپنے اوپر وزن نہیں ڈالنا تاکہ آپ time پہ installments نہیں اور time پہ آپ کے سارے معاملات ہوں تاکہ beloting میں بھی آپ آئیں اور possession بھی آپ کو ملے اور آپ پرسکون زندگی گزاریں tension والی زندگی نہ گزاریں اچھا اب اب جو ہے اب آپ ذہن میں آ گیا ہوگا چکری کی boundaries میں آپ نے رہنا ہے چکری روڈ پر رہنا ہے surrounding میں بھی بہت ساری societies ملیں گی totally یہ آباد جگہ ہے یہ کوئی وران جگہ نہیں ہے کہ یار آپ کو ایک کونے میں پھینک دیا جائے گا اور آپ سوچیں گے پان سال گزریں گے تو وہاں کچھ بنے گا نہیں ہے اچھا نہیں ہے وہاں پر آپ کو public transport بھی ملتی ہے وہاں پر آپ کو اچھی community بھی ملتی ہے وہاں پر آپ کو societies بھی ملتی ہیں اور وہاں پر آپ کو motor بھی ملتی ہے جیٹی روڈ بھی ملتی ہے اور راولپنڈی کافی مشہور مشہور سڑکیں ملتی ہیں اچھا اب اس کے اوپر جو payment plan نکالا ہے یہ بھی بہت اچھا نکالا ہے انہوں نے اور اس کے علاوہ جو location ہے وہ بھی بہت اچھی ہے کیونکہ airport بھی قریب ہوگا آپ کو main راولپنڈی بھی بہت قریب ہوگا اور اسلامباد من اسلامباد سے distance تھوڑا سا آپ کو feel ہوگا کیونکہ یہ RDA میں جگہ آ رہی ہے تو RDA میں جب جگہ آ رہی ہے تو یہ راولپنڈی کا project ہے لیکن جس area میں یہ آ رہا ہے اچھا اب وہ امپورٹنٹ بات جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے limited bookings ہیں limited آپ نے بھی limited booking کرنی ہے آپ کی طرف نہیں جانا ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو کوئی مشورہ دے دیتا ہے کیا آپ کے پاس ایک کروڑا ہے تو ساروں کی فائلیں لے لو نہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے ایک plot لین ہے اور ایک plot کو ہی لے کر چلنا ہے آگے کسی بھی آسانی سے دے سکتا ہوں تو آپ اس کو عویل کرنا ہے اپنے اوپر کبھی وزن نہیں ڈالنا ریال شیٹ انڈسٹری اسلام آباد کے اندر آپ لوگ وہاں مارک کھا جاتے ہیں جب آپ ڈیلر کی سنتی ہیں ڈیلر اپنی چکر میں ڈس بیس پچاسزار لاکھ کی پروفٹ کے چکر میں جو ریبیٹ اس کو ملنا ہوتا ہے اس چکر میں مطلب آپ کو سادہ الفاظ میں دوں کہ اپنے پاؤ گوشت کے چکر میں پوری بھیہنس آپ کی جہر اس نے زبا کر دینی ہے وہ پھر بڑھ کے نہیں دیکھتا تو آپ نے ایسے کام بالکل بھی نہیں کرنے اور ان لوگوں سے بھی بچنا ہے جو آپ کو کہتے ہیں میں آپ کو پچاسزار ڈسکاؤنٹ دلوا دوں گا چالیزار ڈسکاؤنٹ دلوا دوں گا دو فائلے لے لو چار لے لو چھے لے لو نہیں آپ نے اپنی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لین ہے باقی جے مارکیٹنگ ٹیم تو آپ کے لئے حاضر ہی ہے تو ہم آپ کو پروپر سرویسز دیتے ہیں آپ کو پروپر گائیڈ کرتے ہیں آپ کی انویسمنٹ کو سکیور کرتے ہیں تو مجھے آپ سے ایک گزارش بھی کرنی ہے کہ ہماری چینل کو لازمی جائے نا وہ سبسکرائب بھی کرنے اور اپنے دوستے باپ بھی ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں کیونکہ میں یہ میسیج یہ چیزیں ہم بہت سٹڈی کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لئے اکٹھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ رائیٹ پنت ہے کہ آپ اس کو لیں اس نالج کو لیں اس کو ویل کریں اور اپنے دوستے باپ میں بھی وہ نالج دیا کریں تاکہ ہماری بھی سم ٹائنگ کریکشن ہو سکتی ہے اور سم ٹائنگ آپ کے نالج میں بھی کریکشن ہو سکتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں آپ بتاتے رہیں آپ کی کیا دلچسپی ہے اور مزید معلومات کے لیے اور ملٹی گارڈرٹ ٹو کی اور فیصل ٹاؤن ٹو کی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ کمنگ ڈیلز میں یہ سارا جو ہے ٹرینڈنگ پہ ہے لیمیٹڈ پلورس ہیں تو آپ نے خود بھی انفرمیشن لینی ہے اور اگر کوئی انفرمیشن ہم آپ کو نہیں دے سکتے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں نلتا دیں دعا میں یاد رہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ